بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد ناظرین اکرام آیت مبارکہ ولایت جتنے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اعتراض کا جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیا جائے گا آپ دیکھئے ویڈیو اور اس کا سنیے تحقیقی اور علمی جواب تو ناظرین اکرام آیت مبارکہ ولایت جو کہ سورہ مائدہ میں ہے اور آیت کا نشان فیفٹی فائیو ہے اس میں جہاں تذکرہ ہے زکاة دینے کا اور نماز پڑھنے کا اور رکو کرنے کا کیونکہ آیت میں جمع کی سیغے استعمال ہوئے ہیں تو یہ اعتراض یہ بنتا ہے کہتے ہیں کہ آیت میں جمع کی سیغے استعمال ہوئے ہیں جبکہ اگر آپ مولا علی علیہ السلام پہ اس آیت کو منطبق کریں گے تو مولا علی وائد ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیغے جمع کی ہیں اور یہ دلالت وہ واحد پہ کھا لیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن مجید کی ایک دو ایسی آیات جن میں اللہ تعالی نے جمع کی سیغے استعمال کیا ہے اور اس سے مراج لی ہے وہ فرد واحد ایک بندہ مراج لیا ہے خیر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت ولایت کے متعلق مفسرین نے کیا کہا انشاءاللہ ہم جب مستقل اس پہ گفتگوے کریں گے نظریہ امامت پہ تو اس میں یہ ساری گفتگو آ جائے گی لیکن فیل وقت ایک بندے خاص کو جواب دینا مقصود ہیں تو انشاءاللہ ہم اتنے ہی جواب دیں گے کہ آپ کے لیے بھی زیادہ ذہمت نہ ہو اور ہمارے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر در منصور جو کہ جلال الدین سیوتی صاحب کی ہے وہ اس آیت کی زمن میں کیا لکھتے ہیں تو تفسیر در منصور کی جلد نمبر تین ہے اور صفحہ نمبر آٹھ سو چار ہے امام خطید نے ابن عباس سے یہ زوائے نکل کی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا علیہ الصلاة والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سائل نے صدا دی اور اس وقت حالت رکومت ہے تو انہوں نے انگوٹھی خیرات کی ہے یہ آپ نے اس کتاب میں دیکھا اور یہ فقط ابن عباس سے نہیں بلکہ حضرت عمار بن جاسے سے حضرت ابو زرغفادی سے مختاد بن اسود سے انس بن مالک سے خود امام علیہ الصلاة والسلام سے بھی اور عبداللہ بن سلام اور بہت سارے زاوی ہیں جن سے یہ شان نزول نکل ہوا ہے کہ یہ آئے مبارکہ مولا علیہ الصلاة والسلام کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے اب چاہیے تو یہ تاکہ جب اتنے صحابہ کہہ رہے ہیں تو اس بات کو مان لیا جاتا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر بھی اس کے مفاہیم اور معانی پہ اور شکوک شک پیدا کیا گیا ہے اور اس پہ اترازات کیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ جو اتراز یہ ہوا ہے کہ اس آیت میں جمع کسیخ ہے آیت میں یہ الفاظ موجود ہیں اللہزین یقیمون الصلاة یقیمون جو ہے وہ جمع کسیخ ہے ویوتون الزقاط یہ بھی جمع کسیخ ہے یوتون الزقاط وہم راکیون ہم جو ضمیر ہے یہ بھی جمع کی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جمع کی ضمیریں ہیں جمع کی سیخیں ہیں تو یہ مولا علیہ الصلاة والسلام واحد ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مراد جو زکاة دیتے ہیں یا جو حالت رکوم میں زکاة دیتے ہیں اسے مراد مولا علیٰ کیس طرح ہو سکتا ہے مولا علیٰ تو واحد ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں فقط یہاں پہ ہی مطلب جمع کے سیرے استعمال ہوئے ہیں اور ہم نے واحد مراد لیا ہے یا قرآن مجید کی اور بھی کئی ایک ایسی آیات ہیں جن میں جمع کے سیرے استعمال ہوئے ہیں اور اس سے مراد فلت واحد لیا گیا ہے آپ دیکھیں تفسیر دور منصور اس میں آپ نے آیت دیکھنی ہے سورہ توبہ اور اس کی آیت مبارکہ ہے ایک سٹھ یعنی سکشیوہ کیا آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم منہم اللہ زینہ یوزون نبی و یکولون ہوا اوزنون اور ان میں سے بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی کو جہاں وہ ازاہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں یکولون اس میں آپ نے شاید مثال ہمارا یکولون ہے یکولون کا دیکھئے و یکولون ہوا اوزن کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا نبی کیا کان ہے اور آپ دیکھیں کہ یہی تفسیر دور منصور ہے اس میں حضرت ابن اسحاق وغیرہ نے حضرت ابن عباس کا کول بیان کیا ہے کہ ابن حارس نے ابن حارس جو تھا وہ رسول خدا کے پاس آکے بیٹھتا تھا اور رسول خدا کی باتیں آکے سنتا تھا اور چلا جاتا تھا اپنے منافقین کے پاس اور منافقین کو جا کے کہتا تھا کہ نبی پاک کو جو آباد کہیں وہ مان لیتے ہیں وہ نبی پاک تو بڑے کان کے کچھے ہیں بندہ کون سا تھا ابن حارس ابن حارس واحد ہے اور آیت میں لفظ موجود ہے یہ جمع کسی ہے اب اس میں بھی جمع کسی ہے سمال کیا گیا ہے اور مراد فرد واحد یعنی کہ کون ابن حارس مراد لیا گیا ہے اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی ایک اور دوسری آیت جو سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 181 اور یہ تفسیر مذری کا آپ دیکھیں ٹائٹل سورہ آل عمران آیت نمبر 181 لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ اس میں جمع کسی کا استعمال ہوئے کہ تحقیق اللہ نے سن لیا ان لوگوں کا قول جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اس میں بھی قَالُوا جو ہے وہ جمع کسی خواہ ہے قَالُوا جمع کسی خواہ ہے اور اس سے مراد فلد وائد لیا گیا ہے آپ دیکھیں گے تفسیرِ مذہری اس میں آپ اس آیت کے زمان میں دیکھ رہے ہیں کیا حسن نے کہا کہ گفتگو کرنے والا جو ہے وہ ابنِ اختب تھا کون سے گفتگو کرنے والا یہی کہنے والا کہ اللہ فقیر ہے یہ لفظ کہنے والا آپ نے دیکھا کہ حسن نے کہا ہے کہ یہ گفتگو کرنے والا کون تھا یہ ابنِ اختب تھا تو ابنِ اختب فلد وائد اور آیت میں میں جو ہے وہ لفظ موجود ہے قالو تو آیت میں جو لفظ ہے وہ جمع کا ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ ایک بندہ یہودی جو ہے ابن ابن اقتب ہے تو ناظرین اکرام آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ اگر جمع کسیر استعمال ہو جاتا ہے تو فضل وائد اس سے مراد لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ عربی میں اس طرح ہوتا ہے دو آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اسی طرح آیت میں بھی جو ہے وہ اس میں آیت ولایت میں بھی یہی ہے کہ اس میں جو جمع کسیر استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد بھی ہے کیا ہے مولا علی علیہ السلام ہے اور جاند ہے کہ آیت کے شروع میں لفظ ہے انما اور انما حسر کے لیاتا ہے انما ولیوں اللہ ورسولہ واللہزین یہ سارے جتنے بھی اس میں حسنیوں کا ذکر موجود ہے اللہ ہے اللہ کا رسول ہے اور وہ حسنی کہ جو نماز پڑھتی ہے اور حالت رکو میں جو ہے وہ زکاة دیتی ہے یہ ان حسنیوں کا حسر کا دیا گیا ہے کیا کہ ولایت جو ہے وہ انہی میں محصور ہے ولایت انہی تین جو ہے وہ حسنیوں کے لیے محصور ہے تو اب اس سے جو ہے وہ مولا علیہ السلام کے لیے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی امامت پر یہ نصر قرآنی ہے اچھا ایک اور اس کے بعد وضعے کی بات یہ ہے کہ اس پہ اعتراض ایک اور وعدد کرتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی ولایت سے وہ ولایت مراد نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے بلکہ یہاں پہ کچھ اور مراد ہے وہ سارے ولی کے معنی لیتے ہیں باہر ہم نے ان معنی میں نہیں جانا پھر جب گفتگو کریں گے امامت پہ تو انشاءاللہ اس پہ مکمل روشنی ڈالیں گے تو اس میں کا چھوٹا یہ جواب دوں گا کہ آیت میں لفظ جو ہے وہ ولی ایک دفعہ استعمال ہوا ہے اگر مختلف معنی مراد لینے ہوتے ہیں کہ مولا علیہ السلام ولی ہیں تو وہ کسی اور معنی میں ہیں اگر رسول خدا ولی ہیں تو وہ کسی اور معنی میں ہیں اور اگر اللہ ولی ہے تو وہ کسی اور معنی میں ہیں اگر مختلف معنی مراد لینے ہوتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ ولی کا تقرار لفظ ولی کا تقرار کرتے ہیں فقط ایک دفعہ لفظ ولی کا استعمال کرنا اس بات بدلالت کرتا ہے کہ ولی جس معنی میں اللہ ہے اسی معنی میں رسول ہے اور جس معنی میں رسول خدا ہے اسی معنی میں مولا علیہ السلام ولی ہے اس کے لئے ہم آپ کے سامنے ایک نظیر پیش کرتے ہیں سورہ مبارکہ نسا ہے اور اس کے آیت نمبر 59 ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اتی اللہ و اتی الرسول تو یہاں پہ دو دفعہ تقرار کیا گیا ہے لفظ اتی او کا اتی او کا تقرار کیا گیا کیوں کہ جو اللہ کی اطاعت ہے وہی رسول خدا کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی اطاعت میں سجدہ بھی شامل ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ سجدہ کر سکتے ہیں رسول خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں یہاں اطاعت میں فرق ہے اللہ کی اطاعت اور طریقے سے ہوگی اور رسول خدا کی اطاعت اور طریقے سے ہوگی تو اگر اس آئے ولایت میں بھی مولا علیہ السلام کی نسبت ولی کا معنی کچھ اور ہے رسول خدا کی نسبت کچھ اور ہے اللہ کی نسبت کچھ اور ہوتا تو وہاں بھی ولی کا تقرار کیا جاتا امید کرتے ہیں کہ یہ اتنی بات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بات آپ نے سمجھ لی ہوگی اور آپ یہ گزارش کرتا جاؤں کہ آپ اصل کتابوں کے طرح ضرور رجوع کریں جو ہم حوالے دیتے ہیں ان کی طرح لیٹ پر ایسی کتابیں تو آج کیلئے اتنا ہی سلام علیکم یا علی مدد